بس محبت قائم رہنی چاہیے شادی نہیں ہونی چاہیے یہ ہماری یوٹ حصے گزر رہی ہے شادیاں نہیں کرتے لوگ ایک دوسرے کو فراڈ کرتے ہیں تو اگر تو ویلنٹائنز دے تجدید محبت کا دین ہے تو زبردست انہوں نے فرمایا کہ محبت دو روحوں کی باہمی پرواز کا نام لیکن مصر کے بازار میں بکنے سے ہی وہ عزیز مصر بنتا ہے بلکارہ ہے کہ اس کا تھم نیل بنائیں ویلنٹائن ڈے منانے کے بہتری دری ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم everybody this is me dr. بریرہ بختاور اور کاسم علی شاہ فاؤنڈیشن میں اس وقت میں موجود ہوں کاسم علی شاہ کے ساتھ ہماری پاڈکاس آپ سنتے ہیں اس کو اپریشیئٹ کرتے ہیں آپ کا فیڈبیک آتا ہے ہمارے پاس definitely اس کو بڑا important ہم consider کرتے ہیں اور اس سے جقیناً guidance بھی لیتے ہیں آج کا ہمارا show بہت special ہے اور کیوں special ہے کیونکہ ایک special موقع ہے جس کے اوپر ہم show کر رہے ہیں یقیناً جو ہماری ایک young lord جنگsters ہیں they are quite passionate about it میرے خلال سب لوگ کچھ نہ کچھ حد تک passionate اس میں ضرور ہوتے ہیں کہ زندگی کئی نہ کے لنک کا رہتا ہے although اس پہ بہت سی different tribe بھی موجود ہے کہ it's a part of our culture or not but somehow یہ ہمارے culture میں ہمارے society میں merge ہو چکا ہے so we are going to have valentine's day اور valentine's day کی مناسبت سے جو ہے وہ ایک ہمارا آج کا show ہے جس میں ہم valentine's day پہ بات نہیں کریں گے بلکہ ہم بات کریں گے جی کہ concept and philosophy of love and lust جو کہ برخال ہے ایک ایسا important topic جس کے اوپر اس میں difference کیا ہے اور اس کے درمیان کیا باریک وہ line ہے جو کہ lust اور love کے درمیان ایک difference لے کے آتی ہے differentiate کرتی ہیں دو چیزوں کو بہت سے لوگوں کے لیے love is lust lust is love اور شاید وہ اصل love کا meaning نہیں جانتے ہیں تو اصل love کا meaning کیا ہے اچھا آج کا show بہت special ہے ہمارا ہمیشہ shows میں آپ podcast میں دیکھتے ہیں میں ہوتی ہوں قاسم صاحب ہوتے ہیں اور ہم گپ شپ کرتے ہیں بات چیت کرتے ہیں لیکن آج کا ہمارا show بہت special ہے کیونکہ ہمیں join کیا ہے کہنا چاہیے ہمارے teacher ہیں جو کہ آج ہمارے شو میں موجود ہیں اور یقیناً ان سے بڑی زبردست قسم کی گفتگو ہونے والی ہمارے اس بہت ہی مزیدار سے ٹاپک کے اوپر جس کو آپ سن کے یقین انجوائی کریں گے اور اب میرا خیال ہے میں زیادہ ٹائم نہیں لوں گے اور میں قاسم صاحب کی طرف جاتی ہوں اسلام علیکم قانون صاحب بہت بہت شکریہ میں سب سے پہلے تو ویلکم کرتا ہوں ڈاکٹر مودد رانہ صاحب کو ڈاکٹر صاحب آپ کی بڑی مہربانی آپ نے ٹائم نکالا اور عمومن بیسے یہ پہلی دفع ہے میرے اور بریرہ کے پروگرام میں یہ پہلی دفع ہے کہ ہم نے کوئی گیس شامل کی ہے نہیں تو ہم کسی پروگرام میں گیس نہیں لیتے ایک اور ہمارا پروگرام ہے دین اصان اس میں نہیں بڑھ سا میرے ساتھ اس میں گیس لیتے ہیں اس میں ہم لوگ گیس نہیں لیتے تھے اور یہ ایک بڑی پرانی ہماری یاد تھی ہم دونوں کی ہم کبھی ریڈیو کیا کر جاتے ہیں پوڈکاسٹ کا کانسپٹ تو آ جائے ہم دس سال پہلے پوڈکاسٹ کرتے تھے ریکارڈ کر کے اپلوڈ کرتے تھے یہ تو دس سال پڑھانے میں دنگ صاحب تو بچپن میں ہوں گی یہ بہت چیس دنگ صاحب دنگ صاحب پہلے ریکارڈ کر کے اپلوڈ ہم کرتے تھے اور بلکہ دنگ صاحب مجھے یاد آیا ایک لب پہ ایک ہماری کوئی ڈسکشنگ تھی جو بڑی وائل بڑے اطراز اس پہ آئے کیونکہ میں نے کوئی کتاب پڑی تو اس کا مجھے ریفرنس بول گیا اس کے میں نے کچھ facts and figures بتائے لوگوں نے بڑا اطراز کیا تمام پاکستان کی عاشقوں نے احتجاج کیا کہ شاہ صاحب ہمیں آپ کے نظریات محبت سے شدید ایک فارمولا پیش کر دیا تھا نا آپ نے اس میں لاب کے ٹائم کے اوپر میں نے کہہ دی اٹھارہ ماہ سے اوپر نہیں چلتا اس کے بعد یہ زد میں convert ہو جاتا ہے تو لوگوں نے کہا اٹھارہ کا سورس بتائیں اٹھارہ کیا نو سے دو زرب کر کے آپ کیا اصل میں میں نے سر کی کتاب نے پڑھا اچھا اب سر آج میں میں آج کی پروگرام کو اس لیے بھی مختلف سمجھتا ہوں کہ سر سے تو میں خود یقین کیجئے گائیڈنس لیتا ہوں سر کی ویڈیو سر کی کانسیپ سر کی لیکچرز میں نے آپ کو بتایا تھوڑی جو پہلے ایک دماغ فیزیکلی سر کا لیکچر اٹینڈ کر رہا تھا تو چھے سفے بھر گئے جی سکس پیجیز پر میں نے نوٹس بنائے نشہ میں کچھ نہ کچھ سیکھتا ہوں اور ایلانیہ میں اظہار کرتا ہوں کہ میں نے ڈاکٹر مودد رانہ سے زیادہ قابل انسان سیکیٹری میں سائکولوجی میں پاکستان میں نہیں دیکھا پریکٹیکلی یعنی ایک ہوتا ہے بکش نولیج ایک ہے پرابلم سالو کرنا ایک چند دن پہلے ہمارے کسی محترم نے وہ کسی یونسٹری میں پڑھا رہے تھے چھوڑ کے چھلے مجھے نہیں خبر تھی میں نے انہوں نے کال کی میں کہا سر کیسی جا رہی ہے آپ کی ہیڈشپ وہ کسی ایک کہہ لیجی دپارٹمنٹ کو ہیڈ کا رہے تھے سائکولوجی کی انہوں نے کہا میں پاکستان چھوڑ گیا ہوں توبہ کر لی میں کہا کیا ہوا کہتا ہے پاکستان میں جو ہمارے پڑھے لکھے سائکولوجی پڑھنے والے ہیں وہ ہیل کم کرتے ہیں زلیل زیادہ کرتے ہیں جو وہ پریٹیکل نالج نہیں ہے ان کے پاس بکش نالج ہے اور اسی سے ماں پہ جا رہے ہیں یہ ٹھیک ہے یہ ٹھیک نہیں ہے شدی ججمنٹل ہے بائسز بڑے سٹرانگ ہے اور ایک ٹپیکل قسم کی پولٹیکس ہے سر یہ آج کا جو ہمارا ٹاپک اور آج کا سارا جو ہے ڈسکشن یہ ہے فیلوسیفی آف لیو اینڈ لسٹ اچھا یہ لیو اور لسٹ کوئی ایکی سی چیز نہیں ہے میں صرف سوال کی شکل ملتی جلتی بھی ہوں ساوزہرے کے اتنے زمانے سے اکٹھے استعمال ہو رہے ہیں تو کچھ نہ کچھ کنیکشنز تو ان کے درمیان ہوں گے ویسے دونوں فور لیٹر ورڈ ہے لسٹ اور لف اس کا ترجمہ غلط کر دیا لف کا ترجمہ میں نے محبت کر دیا بڑی زیادتی محبت تو سیون لیٹر ورڈ ہے اور سات تو رنگ ہوتے ہیں سات تو آسمان ہوتے ہیں تو یہ جو چیز تہہ در تہہ در تہہ تھی اس کو پردہ سیمی پہ لاکے لسٹ بنا دیا ایک پردے پہ رکھ کے اس کو لسٹ کہہ دیا یا محبت سے ایکچلی جو تصور پیدا ہوتا ہے نا انیشیلی وہ کلیر نہیں ہے شاہ صاحب اور اگر محبت کی اور لف کی اصلیت سمجھ آجائے نا آپ کو یہ پتا چل جائے کہ میں محبت میں ہوں یا لسٹ میں ہوں شروع سے ہی تو ای ٹھنک بہت پھر بہت ضروری ہے کہ آپ ہو سکتا ہے کہ ٹرانزینٹلی یعنی ایک پہلی سیڈی کے طور پر آپ لسٹ کی ایک سٹیٹ سے گزرے ہیں لیکن اس سیڈی پہ رکھ نہ جائیں کیونکہ سازر اس سیڈی کوئی منزل کا نام دو نہیں ہے ٹھیک ہے سیڈی تو کسی جگہ پہنچنے کا ایک طریقہ ہے ہاں اس میں ابتدائی طور پر اگر آپ لسٹ فل فیل کر رہے ہیں تو ایٹس اوکے ایٹس یومن باڈی ہے جی نیڈ ہے تو ایٹس پرفیکٹلی انڈسٹینڈبل ایٹریکشن ہونا کسی کی طرف اس کے اندر ایک سیکشوالیٹی کا انصر پیدا ہو جانا ایک نومل ہیومن ریاکشن ہے لیکن اس سے اپنی منزل بنا لینا محبت کی تظلیل ہے صحیح جو کہ ہیل کے لیے تھی اس کی تظلیل ہے جو سیڈی ہے جبکہ آپ لسٹ فل سٹیٹ میں ہوتے ہیں آپ ہر وقت کانشیس ہوتے ہیں یعنی آپ کو اندازہ ہو جائے گا جب میں آپ کانشیس ہوتے ہیں کہ آپ کہاں ہیں اور وقت کتنا ہوا ہے کتنی دیر ہو گئی ہے یہ کیفیت ہر وقت آپ کانشیس ہوتے ہیں کوئی دیکھتے نہیں ریا یعنی you're کانشیس of the space محبت وہ کیفیت ہے جس میں نہ وقت کا احساس رہتا ہے نہ جگہ کا time and space یعنی بیٹھے رہے اور پتہ نہیں لگا ابھی نہ جاؤ چھوڑ کر دل ہوئی بھرا یہ جو محبت کی کیفیت ہے جس میں پتہ نہیں کتنے آسمان تیہ ہو جاتے ہیں اور کنڈی ہلتی رہ جاتی ہے کیا خوبصورت بات آپ نے کیجئے کتنے آسمان تیہ ہو جاتے ہیں اور کنڈی ہلتی رہ جاتی ہے یہ ہے محبت جس میں احساس جگہ کا time کا space کا ختم ہو جاتا ہے ہر شخص اپنے آپ سے یہ سوال کر لی کہ جب اس شخص کے پاس تھا یا اس کیفیت میں تھا تو مجھے اپنا جگہ کا یہ وقت کا کوئی احساس رہا یا نہیں اگر رہا تو پھر lust تھی ٹھیک ہے تو یہ پہلا ایک آپ سمجھیں litmus test ہے ٹھیک ہے جس میں آپ اپنے آپ کو ڈالیں اور پتہ کریں لیکن میں نہیں سمجھتا ہے کہ اس میں گلٹی ہونے کی ضرورت ہے جیسے میں نے آپ سے ارس کیا کہ وہ lust کی کیفیت آپ کو ان منزلوں کی طرف لے جائے گی کیونکہ محبت کے تو ساتھ تہہیں ہیں ایک آپ نے ایک تہہ کر لیا آگے چلیں رکے نہیں آپ نے ابھی بات کی نا ویلنٹائنز ڈے کے ویلنٹائنز ڈے میں سمجھتا ہوں ایک دفعہ کرتے ہیں پھر آپ کہتے ہیں نہیں ایک تفہ ہو یعنی وہ جو ایک لطف ہے ایک کیفیت ہے ٹھیک ہے وہ پیدا ہوتی ہے نا وہ امجز صاحب نے بھی کہا ہے نا اس کے بارے میں محبت ایسی چیز ہے کہ وہ بار بار چاہتی ہے کہ آپ اس کا ذکر کرتے رہے اس کو ریپیٹ کرتے رہے اس کا اظہار بار بار کرنا ضروری ہے ٹھیک ہے تو اگر تو ویلنٹائنز ڈے محبت کے بار بار تقرار کا نام ہے اور ریٹریٹ کرنے کا نام تجدید تجدید بہت خوبصورت لفت ہے میرے ذہن میں نہیں آ رہا تھا بہت شکریہ شاہ ساتھ تجدید محبت کا دن ہے تو زبردست لیکن اگر ویلنٹائنز ڈے میں آپ نے ڈرے رہنا ہے اور خوف کی کیفیت میں رہنا ہے وقت آپ کو امیر نے کتنا ٹائم دیا ہے دنر کے لیے کتنی دیر کی اجازت ملی ہے ہیں انہیں کہاں دفن کرنا اور گلاب کل تین تین سو روی کا ملی گا آپ پھولوں کی پرائز بہت چاہتے ہیں آپ نے اس کو محبت کو کمرشل ایس کردے اس کو بیچنا جنہ کردی سڑک پہ محبت وقاو مال تو نہیں ہے یوسف کبھی کبھی وقت ضرور ہے لیکن مصر کے بازار میں بکنے سے ہی وہ عزیز مصر بنتا ہے ٹھیک ہے تو سلام ہے بی بی زلیخہ کو بھی جس نے یوسف کو منزل فراہم کی لیکن وہاں بھی اگر آپ اس واقعے کو بھی ذہن میں رکھیں تو اٹس تیمٹیشن 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 لسٹک تیمٹیشن کرنا یعنی وہاں سے سٹارٹ ہوا لیکن اگر بی بی زلیخہ اس ایک سٹیٹ پہ رکھ جاتی تو آج میں ان کا نام نہ لے رہا ہوتا اس کو انہوں نے کنورٹ کیا محبت میں اور عشق میں تو پھر یوسف جو بازار میں رول رہا تھا اس کو عزیز مصر کس نے بنائے اس ترانسلیشن نے محبت کی تو یہ جو محبت ہے جو یوسف کو بازار سے اٹھا کے عزیز مصر اور عزیز جہاں بنا دیتی ہے یہ محبت ہے تو ایک سفر ہے جو اوپر سے نیچے لاتا ہے اس کا نام ہے لسٹ اوپر سے نیچے لاتا ہے بڑی خوبصورت اور یہ نیچے سے اوپر شاید مطلب ہم اس کے وہ کہہ لیجی وارد آتی ہیں اس کو شاید کہیں نہ کہیں ہم یعنی اس کے ذریعے میں کلیم نہیں کرتا کہ کوئی ہم نے بڑا راز پا لیا لیکن یہ عشق مجازی کی گلی سے گزر کے عشق حقیقی کہیں آ جاتا ہے جس نے پرانے بابے کہتے صوفی تھے جس نے مجازی کا مزا نہیں چکھا وہ عشق حقیقی کو حاصل ہی نہیں کر سکتا یعنی جو بیسک گلی کا میچ ہے سٹیڈیم کے میچ سے پہلے عشق مجازی ہے سر یہ کیسے ہم ریلیٹ کریں عشق حقیقی تو پھر کائنات کے رب کے ساتھ آپ کا ایک عشق اور محبت ہے کہاں ایک دنیا کی شیع سے محبت کسی شخص سے محبت اور کہاں کائنات کے مالک سے دیکھیں سارا علم جو ہے نا شاہ صاحب جو مجھے سمجھ آیا آج تک اور یہ میں نے سیکھا حضرت آپ بھی جانتے ہیں اور آپ کے بھی استاد ہیں میں بھی ان سے بہت سیکھتا ہوں میرے بھی استاد وہ احمد جاوید صاحب قبلہ کا جملہ ہے انہوں نے کہا اور ان کی اجازت تو نہیں ہے مجھے لیکن پھر میں ان کو کوٹ کر کہہ رہا ہوں ابھی انہوں نے ایک بڑی خوبصورت علم کے بارے میں بات کہی اپنے ایک لیکچر میں کہا سارا علم لاش کر اور سارے چیزوں کو اکٹھا کر کے پھر وحدانیت میں اکٹھا کر لیں یہ جو سفر ہے نا یہ ہے عشق مجازی کا عشق حقیقی تک کا سفر ویسے یہ مجھے کسی نے پتہ نہیں صحیح کہا یا غلط ناظرین مجھے معاف کر دی گا اگر میں غلط کہہ رہا ہوں یا میری جہالت سمجھ لیجی گا کہ مجاز تو جھوٹے کو کہتے یا مطلب جو صحیح نہ ہو یا معمولی ہو عشق کے ساتھ یہ لفظ سجھتا ہی نہیں یعنی عشق ہوتا ہی حقیقی صرف جیسے میں نے ارس کیا کہ اس کی تہیں ہیں اس کے درجے ہیں اس تو بیچ پہ تو چھ اور بھی رنگ آنے ہیں تو عشق رین وہ سمجھے نا سات رنگ ہیں اس سات رنگ یہ کل جو ویڈیو سارے سن رہے ہوں گے آج کے دن یہ جو ایک طفان محبت میں کیونکہ دردار رہا ہوں محبت کی پورٹ کو استعمال کرتے اور سارے ٹیبل بک ہیں اور کسی ریسٹورٹ میں کوئی جگہ نہیں مل گئی اور میں مزید تفصیل میں نہیں جاتا تاکہ سننے والوں کا دل قراب نہ ہو اور ہمیں بعد میں ایڈٹ نہ کرنا پڑے یہ جو طفانے بتمیزی چلیں اجازت سے یہ کیا یہ کیا ہو رہا ہے کس طرف ہم چل پڑے یعنی ہم تو سر یقین کیجئے میں وہ آخری میرے نسل ہے میری سر جس کی اپنے محبوب سے کمیونی بڑی مشکل تھی یعنی ہاتھ اور پتر ہمیں روڑے کے ساتھ باندھ کے محل کے کسی بچے کو دے کے ساتھ دس روپے دیکھے اور وہ بھی اکثر اس کی دادی نانی پکڑ لیتے ہم وہ نسل تھے سر یقین کیجئے ساتھ اب یہ بعد میں جو تفانے بد تمیزی آیا کمیونی کیونی کیونی ایپس ہیں اور اتنی چیزیں ہیں اتنے گیجٹ ہیں کہ بچہ بچہ میں تو سر ایک پفہ کانسلنگ کر رہا تو میں نے کہتا مجھے محبت ہو گئی بڑا پرشان تھا بچہ تو میں نے کہ یہ یہ میری تیسری محبت ہے یعنی وہ محبت بھی ایسے ہو رہی ہے جیسے بخار ہو گئے پہنے ڈال کھا گے ٹھیک ہو گئے یہ کیا ہے جو ہو رہا دیکھیں وہ ہی بات ہے نا کہ اگر تو اس کو ایک لسٹ فل لیول پر آپ اسے روک دیں تو پھر تو سازر ہے جب آپ کھانے کی مثلا لسٹ کا اردو ترجمہ لط ہے تو آپ ایک ریسٹورنٹ سے کھانا کھائیں گے پھر آپ کہیں گے نی یار میں اہتے کھا لیا تو چائنیز سے چلیے پھر سپینش بھی بکھ کس طرح پک دائیں پھر جا لیبنیز بھی بکھ ہو ایک چکھنا شروع کر دیا اور پھر آپ آکے لسٹ بھی بنا رہے ہیں محبوبوں کی اپنے ابھی ہو گیا چائنیز ہو گیا انگلیز ہو گیا یہ نہیں بتا کہ دوسری طرف بھی ہو رہی ہے میں آپ برابر کی حقوق ہیں دونوں تو پھر دون بھی لسٹ تیار ہو رہی ہو صحیح بات تو آپ برات نہیں منایا اگر کاسم صاحب پہ اتنے لگ رہے ہیں تو اس سائیڈ پہ بھی دونوں سائیڈ میں پہلے یہ سمجھ لینا اس بات کو سمجھ لیں کہ یہ جو شخص جس کے اندر آپ کے یہ اٹریکشن کی کیفیت ہے اور اس سے اگلی سٹیج پہ دوستی کی جانا اور پھر اس رستے کی آخری منزل جو عزت کی ایک آخری فارم ہے وہاں تک پہنچنا مقصود ہے تو پھر میرے خیال میں آپ کے سٹیپس کی جو تعداد ہے وہ بھی کم ہو جائے ہوں یعنی وہ زندگی کے مختلف جو لمحے گزر رہے ہیں وہ آپ کو پرپیئر کر رہے ہیں اس نماز کے لیے جس کی سجدہ ہے تو پھر یہ ساری سٹیج آپ کو مختلف ریچولز لگیں جس کی آخری منزل آپ نے سجدہ ریز ہونا ہے مرجنس کی کی کیفیت ہے اور ایک ہونے کی جو کیفیت ہے اس میں پھر یہ سٹیج آ جائیں گی لیکن اگر آپ یہ سمجھ لیں کیونکہ سمجھا جا سکتا ہے کہ اگر ایٹم بنا ہے تو اس کا ایٹم بم بنانا ہے تو اس سے دسترکشن نکلے گی اگلا سوال ہے جو کل کرنے کا ہے یہ ملاقات ہے آج کی یہ ایٹم بم پھڑے گی کوئی برباد ہوگا اس سے یا آباد ہو جائے گا تو کہیں یہ نہ ہو کہ آپ تو تھوڑی دیر کیلئے آباد ہو جائیں اور کوئی برباد ہو جائیں جو جس زمانے کی محبت کی آپ بات کر رہتی اس کی اندر وقفہ اتنا تھا کہ میں اس کو کہتا ہوں کہ وہ ایسے تھا جیسے آپ نے کسی دو لوگوں کو بلڈ لگانا ہو تو بلڈ لگانا ہو تو میں ڈاکٹر ہوں سے آپ کو مثال دے رہا ہوں ہم یہ نہیں کرتے کہ مثال کے طور پر مجھے بہت کمزوری ہو گئی اور بلڈ لوس ہو گیا تو شاہ صاحب میرے سے بہت پیار کرتے ہیں تو ان کی ادھر وین میں ڈالا اور میری وین میں ڈال دیا تو ادھر سے بلڈ ادھر فلو ہو گیا ہمارے محبت کے ادھر سیدھر آگیا اور میں ٹھیک ہو گیا ایسی فلموں میں ہوتا تھا ٹھیک ہے محمد علی صاحب کا بلڈ لگ جاتا تھا ٹھیک لیکن ایچیلی ہم یہ کرتے ہیں کہ ایک ڈروپ کاسیم صاحب کے بلڈ کا ایک مبدت رانہ کے بلڈ کا ایک سلائیڈ کی اوپر رکھ کے ان کو مکس ہونے دیتے پاس پاس رکھ دیتے پھر وہ آہستہ 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 مکس ہوتے کیا مکس اب اس کے دوران کچھ وقفے کے بعد یہ پتہ چل جاتا ہے کہ یہ اگلوٹینیشن سیلز کی ہوئی یعنی ان کی آپس میں دوستی ہو گئی یہ ایک دوسرے کے فرین ہو گئے ہیں اور یہ بلڈ گروپ اے ادھر پوزیٹیو ہے ادھر بھی اے پوزیٹیو ہے تو یہ بلڈ اب لگ جائے گا اب آپ نے بوتل دی اور مجھے لگ گئی اب سلائیڈ نہیں یہ پروسس ختم ہو گیا یہ پروسس ختم ہو گیا پروسیمیٹی کا پروسس ختم ہو گیا ادھر وین آپ کی ادھر میری ڈریکٹ لگ رہے ہیں اچھا اب جس بلڈ گروپ اے بی میں لگتا ہے تو تو ریاکشن شروع ہو جاتا مجھے اتاول کاسمی صاحب کا سکت کرتے انہوں کمپنی لگنی شروع ہو جاتی یعنی میرے ریاکشن شروع ہو جاتا جب مجھے ریاکشن ہوتا ہے تو یہاں پھر محبت کا فرق آئے گا کہ میں اس کمپنی کو یا جو میرا بیڑا محبت میں اور میں مطلب پرابلم میں چلا گیا ہوں تو اس کے لئے میں آپ کو بلیم کرنا شروع کر دوں گا اس شخص کو جس کہنا تھا یہ میرا محبوب ہے اس کو میں بلیم کرنا شروع کر دیا یہ کس طرح ممکن ہوا محبوب کیسے بلیم کیا جا سکتا سوالی پیدا نہیں ہوتا اس کا تو بلیم آپ نہیں اٹھانا ہوتا میرے پیٹے ڈال دو ساری پیم میری اس کا بلیم تو آپ نے اپنے گلے ڈال لہا ہوتا یہ تو آپ نے اس گلے ڈال دی یہ ریاکشن ہے یہ دھیان کرنا ہے کہ ویلنٹائن دے پہ سلائٹ کا بندوبست کر بھکفہ دے دیں اور دیکھ لیں کہ یہ دوستی یہ اٹریکشن یہ محبت وقت کے ساتھ کس کروٹ بیٹھتی ہے کتنا ٹائم دینا چاہئے یہ سوال ایسا ہے کہ دو لوگ اگر فرض کریں محسوس کریں کہ کچھ نہ کچھ تعلق ہے کچھ کنیکشن ایسا ہے اور اس کو سنبھال لیں اور اس کی کوئی شکل بند تو کیا لازم ہے کہ انجام شادی ہوتا ہے یہ سارے سوال ہیں اس وقت رولتے پھر رہے ہیں سوال شادی کا کوئی تعلق نہیں اس موضوع سے اس سے ریلیونٹ میں یہ سوچ تھی کہ جیسے آپ بات کہ رہے ہیں محبت کی تو ویلنٹائنز ریلیشنشپ بری حالت بری حالت بہت بہت سے کپل سے سنا منا دے کہ انکہ ہے تو یا بی بی اس پر لڑی ہے یا وہ لڑا ہے کل رات کو بڑی لائی ہو نہیں ہے آپ دفترزی لیٹ آئیں میرے لیٹ روز نہیں لے کر آئے صحیح یہ بڑی سمپل آپ کتنا دورانیا بڑا سادہ سا ٹیسٹ آسان کر دی اچھا آپ سوچیں کہ ہم دونوں آپ سے ایسے بچوں کی ترہا سن رہے ہیں کہ پتہ نہیں ہم نے کوئی دوبارہ جی جا ہو چکے ہو چکے تھارا انیس انیس سال گزر جی جو جوان ہو گے بچوں کو ہم سال یہ بھابی نہیں دیکھ رہی اس لئے آپ کھل کے بات ٹھیک ہو گیا کاسم صاحب بتا دی آپ کو ویلنٹائن دے کی میں خیال ایک پوسٹ ویلنٹائن دے انٹرویو بھی کاسم صاحب کا خصوصی ہونا چاہیے اس کے بعد کیا ہو اس کے بعد کیا ویلنٹائن ڈے سے پہلے ویلنٹائن ڈے کے بعد میں آپ سے ارز کروں دیکھیں وقت کتنا چاہیے یہ بہت تھی قیمتی سوال آپ کتنا وقت چاہیے دیکھیں عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ کل جس طرح ملاقات لوگوں کی آپس میں شروع ہوگی تو ایک بہترین سوٹ نکالے گا دوسرا بھی بہترین سوٹ نکالے گا ٹھیک ہے وہ بہترین کلون پہنے گا وہ بہترین کلون پہنے گا یعنی میں ہر کوشش کروں گا کہ میں جو اصل میں ہونا اس سے بہت آگے نظر آؤں کتنا بڑا چیلے بڑا چیلے بلکہ سارے گھر کے پروفیوم جس دن یہ لگنے لگے کہ میں جتنا ہوں بس اتنا ہی نظر آؤ اس دن محبت شروع ہوگی کیا ہو تو یہ اپنے آپ سے فیصلہ کر لیے کہ مطلب ضرورت پڑھ رہی ہے یہ نہیں اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ نے آئندہ کبھی لیپسٹک نہیں لگانی اور آپ نے آئندہ کبھی مطلب بوٹ آئی نہیں لگانی یہ میں نے نہیں کہا ہے تمیز کیا دہرہ اور اپنے آپ کو پریزنٹیبل اور خوبصورت ہمیشہ کرنا یہ اللہ کو جمالیات پسند ہیں ٹھیک ہے نا وہ دیکھیں نا اپنے لئے اس نے کیسا محبوب ڈونڈا ہے شاہ صاحب کیسا محبوب انہوں نے ڈونڈا اپنے لئے رب نے تو اس کا جمال کیلئے پریفرنس ہے تو آپ رب کی دیکھیں تو اس لئے وہ جمالیات کی طرف نہیں میں جا رہا میں یہ سیر پر آرٹیفیشیلیٹی جس دن آپ کو لگے کہ مجھے ضرورت نہیں ہے جب مجھے کسی اور یہ میرے اور آپ کے زمانے میں بھی ہوتا تھا کہ یار کوئی دو تین شیر لکھ کے دیں میں سنانے نہیں اور سنانے یہ کہہ کہیں کہ میرے یہ ہوتا رہے تو جس دن آپ کو یہ ضرورت ختم ہو جائیں اور آپ کہیں گے مجھے تو شیر آتے کوئی نہیں یہاں سے محبت شروع ہوگی تو وہ جو ہے نا کہ محبت اب نہیں ہوگی یہ کچھ دن بعد میں ہوگی گزر جائیں کہ جب یہ دن یہ ان کی یاد میں ہوگی محبت اب نہیں ہوگی یہ کچھ دن بعد میں ہوگی تو بس کل فائنل فیصلہ نہ کر لیجے گا سننے والے جو ہیں صحیح برکل ٹھیک اچھا سر ایک نکہ کیا ہمیں نہیں چاہیے کہ اس موضوع پہ بات چیت کامن ہو نا سر دیکھیں بچے اتنے کنفیوز ہیں میڈم آپ یونسٹری میں ہوتی ہیں اٹھارا ہزار بچی ہیں بیٹی ہیں ہماری پڑھ رہی ہیں چالیس چالیس ہزار یونسٹری میں بچے ہیں اور یہ اتنا اہم ایک ٹاپک ہے جس پہ کوئی بات کرنے کو جہا یعنی ہم نے اپنے امہ اببہ سے یہ ٹاپک نہیں سنا اچھا جو تھوڑا بہت ٹاپک سنا بھی وہ شائری اور سارے دنیا کسی اور ایک خاص ویڈو سے اس لب کو دیکھنا شروع کیا راکس اب آپ کیا کہیں گی میں یہ سوچتی ہوں کہ سر جیسے بات کیا رہے تھے بلد گروپ تو compatibilitی لیکن compatibilitی کون دیکھتا بچے دونہ دین لاب ڈا بلیو بلیو ویڈا ایم ایک اور رویل بلکل ویڈا لاب فرست سائج کیونکہ وہ پروسیسور جو دماغ میں عشق ہے اس میں آپ سے کاؤ ت وقت کا اور سپیس اس کا تو جھگڑا ہی ختم ہے وہ تو ایک لمحے میں ساری منزلیں تیہ ہو جاتی ہیں تو صرف فرق یہ ہے کہ جب آپ محبت کو سمجھیں نا تو یہ دیکھیں کہ یہ آپ کو چیزوں کی گہرائی تک لے جانے کی اشتہا پیدا کر رہی ہے یا نہیں یعنی محبت وہ تڑکے کا نام ہے شاہ صاحب کہ جو آپ کو ذائقے بڑھانے کے کام آتا ہے تڑکا کیا ہوتا ہے خود تو کوئی چیز نہیں ہے نا تڑکا لیکن جس چیز کو لگایا جائے اس کو انہینس کر جائے کیا بات بلکل ٹھیک بات اب جن کو دڑکے کا نہیں بتا تو کچھ نہیں کر سکتا اس کا ہم دردی کر سکتا یعنی میں آپ کو بتاؤں کہ محبت کے احساس میں انسان کی ساری حصے انہینس ہو جاتی ہیں اور یہ سائنٹیفک ریالی کی جو میں نے ارس کی آپ سے برین ایسے کیمیکلز پیدا کرتا ہے جس سے برین کی کنیکٹیوٹی میں اضافہ ہوتا ہے یعنی نرف گروت فیکٹر پیدا کرتا ہے محبت کا احساس اور محبت کا ایموشن ڈوپامین پیدا کرتا ہے سیروٹنین پیدا کرتا ہے ایسے کیمیکلز پیدا کرتا ہے جو انسان کے لیے انتہائی ضروری ہیں اور اس کی جو سپیشل سینسز ہیں ان کی پرفارمنس کو انہینس کرتا ہے اور برین کی جو کپیسٹی اس کو انہینس کرتا ہے تو جو محبت ہے نا اس کے اندر آپ کو رنگ زیادہ رنگ نظر آئیں گے سرخ اور بھی گہرا سرخ ہو جائے گا کالا اور بھی زیادہ کالا ہو جائے گا یہ جو رنگوں کا اچھا جو میں سنتا ہوں وہ حس بھی بڑھ جائے گی جو سنتا ہوں وہ پھر مجھے وہ والی مرکیاں سنائی دیں گی نور جہاں کی آواز میں یا لطا کی آواز میں جو ویسے سنی نہیں سکتی اگر میں محبت میں نہ ہوتا تو وہ جو تار ستار کے ہوں گے وہ میرے دل کے ساتھ بجیں گے یہ صرف محبت میں ہوتا ہے تو یہ کتنا ظلم ہے کہ آپ اسے ایک فور لیٹر ورڈ بنا دیں اور پھر فور لیٹر ورڈ بنا کے جیسے شاہ صاحب نے کہا کہ گھر میں اس کا ذکر ہی بند کر دیں محبت کا ذکر تو ہر وقت ہے یہ جہان بنا ہی اسی چکر میں ہے محبت کے تو یہ کیسے ممکن ہے کہ آپ اسے اپنی ڈسکشن سے نکال دیں ہر ماباپ پر فرض ہے میری نظر میں کہ وہ اپنے بچے کی پرورش محبت کے پانی سے کریں محبت کے پانی سے لیکن اس محبت کو ہم نے بنا دیا ہے چونکہ وہ لسٹ کے انداز میں لے گئے ہیں تو ہم اس سے بچوں کو دور رکھنے کی کوشش کرتے ہیں ماں اور بچے کے درمیان رشتہ کیا ہے شاہ صاحب محبت کا رشتہ ہے نا ان کی ملاقات تو پہلی دفعہ ہوئی ہے ایک دوسرے کے اندر ہونے کے باوجود پہلی دفعہ ملاقات ہوئی ہے تو محبت کا رشتہ تھا نا جس سے کہ وہ نرچرنس پیدا ہوئی ہے اور یہ ذہن میں رکھیں کہ محبت کے احساس نے مجھے وہ رنگ دکھائے ہیں وہ ڈسکوریز کرائی ہیں میرے دماغ سے جو ممکن نہیں تھی محبت کے بغیر ناممکن تھا میرا وہ سفر ممکن نہیں تھا سو پلیز انڈسٹین کہ آپ کے بچوں کی زندگی میں پراغرس کی وہیکل محبت ہے باہ انرژی بہت بڑی جو آپ کو پوائنٹ اے سے پوائنٹ بی اور انفرنائٹ رستہ کے اوپر لے جائے اور خودی کو سرن ہاں تک لے جانے کے لیے جس انرژی کی ضرورت ہے وہ محبت ہے باہ بہت حالی اچھا سر ابنا ایک بڑا لوجیکل ریشنل قویشن یہ بھی اس لیے کہ میرے ذہن میں ایک واقعہ نقش ہو چکا میں اس کو ڈلیٹ نہیں کر سکتا ہوں ہم اردو پڑھا کرتے تھے ایک صاحب سے استاد تھے ہمارے اللہ انہیں گری کے رحمت کرے اللہ کے پاس چلے گئے ایک تفاہرہ سر انہیں اپنی پوری لف سٹوری سنائی اصلاح انہیں بتایا نہیں کہ ان کی لف سٹوری ہے لیکن ایک لف سٹوری تھی اور وہ اتنی قبال کی سٹوری تھی جس کے اینڈ پہ جدائی تھی جس کے اختتام پہ فرحاق تھا وصال نہیں تھا اور سب کی آنکھوں میں نمی اور سارے کے ساری پوری کلاس جو تھی نا جی وہ ایسے ڈوب گئے کہ یار ایسا لف ہوتا ہے اور اس میں یہ سب کچھ تھا جو آپ نے بتایا یعنی اس میں قربانی کی انتہا تھی اس میں ساری جو مستیکس ہم اپنے پیٹے ڈال لیں ہر کوئی کہتا تھا نہیں میری گلتی ہے چھوڑو نا ٹھیک ہے جی اور آخر میں جب انہوں نے کلاس ختم ہونے لگی تھی تو انہوں نے کہا کہ یار یہ میری کہان تھی آپ جانتے ہیں اس کے بعد کیا ہوا کیونکہ وہ ہم ایک ٹوشن سینٹر میں پڑھتے تھے وہی کلاس کے بچے ہم سب ان کے گلے لگ کے رونے لگ پڑے کیا سین ہوگا اچھا پھر انہوں نے نیکسٹ کلاس میں کسی نے قویشن کیا کہ سر اسٹوری میں ایک بڑا اہم نکتہ تھا کہ وہ چاہتے تو شادی کر لیتے یعنی ایک ایسا موڑ تھا جہاں پر کنفرم شادی ہو سکتی تھی انہوں نے ایک جملہ بولا جو نقش ہو گیا آج آپ سے میں پوچھ رہا ان سے میں نہیں پوچھ سکتی انہوں نے کہا کہ یار میں شادی کر لیتا یہ محبت نہ رہتی پھر یہ جو محبت کا قائم ہونا ہے آج بھی اس کی وجہ یہ ہے کہ میں نے اچیو نہیں کیا اور انہوں نے پھر یہ بات کہی کہ یار اگر ہی رانچہ مل جاتے تو انہوں نے مزاق سے کہا کہ پھر وہ اچھرے رہ لی ہوں دے پانچ مردے دا کار لے آکے جے سونی مئیوال مل دے تکی بیریہ ٹاؤن سیٹل ہو جنے فیس سیون دے انٹیلیکچول ویلیج میں جا کے ٹھیک ہے سر انہوں نے کہا یہ رومیو جولیٹ نکام ہوئے تو امر ہو گئے تو کہتے ہیں میری سب سے بڑی فورس میرے اندر جو ہے وہ جو پین کی فورس ہے وہ میں نے سنبھال کے رکھی ہے سینے سے لگا گیا شاید میں دنیا دار سا بندہ ہوں میں تو اس قابل نہیں ہوں کہ ہنڈر پرسن متفق ہو سکوئی اس فلسفے سے میں تو جو چاہتا ہوں میں خرید لیتا ہوں جو میں چاہتا ہوں میں حاصل کر لیتا ہوں اور کہہ لیجئے کہ کامیاب محبت بھی زندگی میں کی اللہ کا شکر ہے اس کے چار ثبوت ہیں میرے گھر میں میرے بچے تو اب ہم کیسے لیں گے اس کو کہ لیو جو ہے وہ نکام ہو نہ ملے اچیو نہ کریں تو اچھا لیکن سر اس سے پہلے اگر آپ اس کا آنسر یہ جو کاسم صاحب نے بات کی فلسفے کی حد تک تو شاید اٹریکٹ کرتی ہے ہی رانجہ ہوتے تو جسرے میں رہتے ہیں اور یہ ہوتا لیکن اسی فلسفے کو بائے کرتی ہے ہماری یوتھ اور اس کا ریزرٹ یہ نکلتا ہے کہ ہمارے پاس آپ کے پاس تو آتے ہیں ڈپریشن کے پیشنٹ سٹریس کے پیشنٹ سوسائیڈل تھوٹ مطلب یہ سارا خود کو وہ ختم کر لیتے ہیں لوگ تو یہ بھی تو ریزرٹ اسی کہ بڑے آرام سے مطلب ایک آپ نے ایک شخص کے ساتھ لسٹ کا آپ کا ریلیشن تھا ٹائم گزارا ٹائم بیسٹ کیا اس کے بعد بڑے آرام سے آپ نے کہا بھائی بس ٹھیک ہے بس محبت قائم رہنی چاہیے شادی نہیں ہونی چاہیے یہ اس لیے کہ یہ بڑا پریکٹیکل کوئیسٹن ہے یہ ہماری یوتھ اس سے گزر رہی ہے شادیاں نہیں کرتے لوگ ایک دوسرے کو فراد کرتے ہیں شادیاں نہیں ہوتی اور پھر اس کا ریزرٹ سر کیا ہوتا ہے کہ جب آپ ایسی جگہ شادی کرتے ہیں جہاں پہ آپ کو محبت تھی نہیں محبت آپ بھی کوئی اور تھی آپ اگلے کی بھی زندگی تباہ کر رہے ہیں اور ساری زندگی ایک بے سکونی کی زندگی آپ اگلے اپنے پارٹنر کو بھی دے رہے ہیں تو آپ اس بارے میں کیا کریں ایک تو پہلی بات یہ ہے کہ یہ انڈرسٹینڈ کرنے کی ضرورت ہے کہ محبت کو آپ نے جس سے اس کی ٹرمینل سٹیج یہ بنا دی ہے کہ شادی تو پھر اس کے بعد کیا ہوگا یہ تو ایک آپ نے بنا دیا کہ یہ آخری جنکشن ہے یہاں پہ گاڑی رک جائے گی تو پھر گاڑی تو رک گئی تو ٹھہرا ہوا پانی تو پھر زیادہ دیر نہیں چلتا وہ پھر اس میں سے بوا نہیں شروع جاتی ہے تو اگر آپ اس کو ایک لہدہ لہدہ پہلے کر لیں کہ محبت کی جو کا جو رستہ ہے وہ شادی پر ٹرمینیٹ نہیں ہوتا وہ ایک پاسنگ سٹیج ہے اس کی اس کے اندر شادی ایک انسٹیٹوشن کا نام ہے شادی کو آپ جس وقت ایک ریلوی سٹیشن کی طرح ایک گزرتی بھی ٹرین پیسے گزرتے جا رہے ہیں اور اس میں رستے چلے آ رہے ہیں تو اس میں ایک جگہ ہے جہاں سے آپ کی ڈیریکشن چینج ہو جاتی ہے آپ اس جنکشن سے کسی دوسری طرف مڑ جاتے ہیں اس طرح سے لیننگ کی ضرورت ہے کہ انسٹیٹوشنلائز کرنا محبت کو یہ ایک آپشن ہے انسٹیٹوشنلائز کر سکتے ہیں مثلا مجھے شاعروں سے مطلب مجھے شاعری بہت پسند ہے ٹھیک ہے تو کیا اگر مجھے شاعری بہت پسند ہے تو پھر میرے لیے ضروری ہے کہ میں شاعر سے شادی کروں یا میں شاعر بن جاؤں کیا میں صرف غزل کو اپریشیٹ کرنے والا نہیں رہ سکتا ٹھیک ہے مجھے فوج پسند ہے ٹھیک ہے مثال کے طور پر مجھے یونی فارم بہت اچھا لگتا ہے مثال کے طور پر ٹھیک ہے تو کیا پھر میرے لیے ضروری ہے کہ میں فوج میں چلا جاؤں بھائی یہ علیہدہ علیہدہ سٹرنگز ہیں یہ علیہدہ علیہدہ رستیں ہیں جن کی اوپر چلنے کی ضرورت ہے آپ ایک انسٹیٹیوشن کو اس انسٹیٹیوشن میں بغیر محبت کے بھی داخل ہو سکتے ہیں آپ شادی میں بغیر محبت کے داخل ہو سکتے ہیں اور اس کے بعد آپ شروع کر دیجئے محبت کرنی یہ جو لنک بنایا ہے نا شادی کا محبت کے ساتھ یہ میں سمجھتا ہوں کہ تھوڑا سا گربڑ ہوگی اس فینومنن کی کانٹینیوٹی کو مادولال حرسین کی محبت اور عشق نے کون سی شادی ہونی تھی مرکل سائی ممکنی نہیں ہے شادی ممکنی نہیں ہے ٹھیک ہے سو پلیز ڈی لنک یہ میری ریکویسٹ ہے اپنے سارے سننے والوں سے کہ پہلے دونوں کو ڈی لنک کریں ایک کو انسٹیوشن کے طور پر لیں اس کی اپنی ضرورتیں اور اس کی اپنی ریکوئرمینٹس ہیں اور ان ضرورتوں ریکوئرمینٹس میں محبت کا انصر شامل ہو جائے تو تڑکہ لگ جائے گا میں نے تو آپ سے عرض کیا کہ محبت تڑکے کا نام ہے جس چیز کو لگائیں گے وہ اگمنٹ ہو جائے گا آپ محبت کی شادی کریں گے شادی اگمنٹ ہو جائے گی شادی کے بعد محبت شروع کریں گے شادی اوگمنٹ ہو جائی پہلے کر لیں بعد میں کر لیں اس سے فرق نہیں لیکن خدا کیلئے محبت کو ڈی لنک کریں انسٹیٹوشن سے یہ بہت بڑا فنومنہ ہے مجھے اپنی انگلیش لیٹریچر کی میس سے شدید محبت تھی جو مجھ سے تیس سال بڑی تھی تو مجھے اجازت نہیں ہے محبت کرنے کی ان سے دور سے آپ اپریشیئر تو کر سکتے ہیں نہیں نہیں مطلب مقاعدہ شاہ صاحب ہم سب گزریں میرا نام جوکر ہم سب نے دیکھی ہے کتنی سٹیجز ہیں محبت کی اس فلم میں تو یہ نہ کریں کہ پلیز اس کو ایک فنومنن کو آپ ایک انسٹیٹوشن کے ساتھ مکس کرنے وہ جو انسیکیورٹی ہے نا محبت کی اس کو میں نے نام ضرور دینا ہے وہ معاشرتی ضرورت ہے وہ معاشرتی ضرورت ہے اور اس کی ریالٹیز ہیں اپنی میں یہ سمجھ سکتا ہوں کہ ایک بچی کے لیے جو کہیں انوالف ہو جاتی ہے یا کسی انڈیویجول کے ساتھ اس کی ایک اٹریکشن شروع ہو جاتی ہے اور پھر وہ اس کو کوئی نام دینا چاہتی ہے کیونکہ وہ سوشل لیول پر بہت انسیکیور ہے اس سوالے سے کہ میں کیا کروں مطلب میں کسی کو کیا جواب دوں کسی نے پوچھ لیا تو جواب کیا دوں گا تیری گلی میں بڑی دیر سے کھڑا ہوں مگر کسی نے پوچھ لیا تو جواب کیا دوں گا تو جی سوال تو ویلیڈ ہے بلکل ٹھیک ہے کازمی صاحب کا بڑا ویلیڈ سوال ٹھیک ہے تو مطلب پھر آپ کہیں گے جیسے میری منگنی ہوئی ہے ایسے گلیچ تھے اب آپ کے پاس ریزن تو مل گیا آپ کو ٹھیک ہے لیکن یہ میرے خیال میں کمپلسری آئیٹم نہیں ہے محبت کا یہ میں آرز کروں لیکن اس کو تڑکے کے لیے ضرور استعمال کریں وہ میں ریکمینڈ کروں جو اس میں لسٹ نہیں ہو جائے سا اپنے شروع میں لسٹ اور لاب کے درمیانے کے لیے آپ اپنا پہلے لٹمس ٹیسٹ کر لینا جی بلکل ٹھیک باپ اچھا نہیں یہ بڑا ایک ناصر اہم نکتا کیونکہ میرا خیال ہے کہ ہر ایک انسان جس کو ہم انسان کے قوماز میں انسان کر لیں وہ کہیں نہ کہیں اس ایکسپیرینس سے کہیں گزرا ہو کہیں لوگ بڑے کچھ نصیب ہیں ان کو یہ ایکسپیرینس زیادہ ٹائم کے لیے یا زیادہ دفعہ یہ وہ ایکسپیرینس کر لیتے ہیں وہ ہے ٹائم این سپیس سے باہر جائے یعنی کوئی کمپنی ملی آپ کو یہ پروائی نہیں ہے سر وہ جو ایک فیزیکل ریلیشن ہے وہ تو بلکل کہیں دور کھڑا گبارے میر ان سے ہے نا سر یعنی وہ تو ہاتھ پانکے دور کھڑا ہے آپ کہہ رہے ہیں یہ تو پرابلم نہیں ہے ایک بڑا شاندار جنلہ واسف علی واسف صاحب انہوں کو اوٹ کرنا چاہے وہ کیا انہوں نے کمال انہوں نے فرمایا کہ محبت دو روحوں کی باہمی پرواز کا نو یعنی یہ دو روحوں کی ایک انفینٹ پرواز ہے یعنی دونوں کو یہ آپشن ملی ہے کہ you have to fly وہ کہتے ہیں ہم کٹھے فلائے کریں وہ بیٹھ جو دونوں کٹھے بیٹھ جائیں گے ایک ایسے رستے پر چلنا جس کا انجام پرواز ہی نہیں ہے رستے سے وہ جو ہے نا سر کیا بات میٹر کرتا ہے سواری میٹر کرتی ہے منزل میٹر کرتی ہے اور اس کے بعد جی سب چیزیں کیا کیا میٹر کرتا ہے زادہ راہ میٹر کرتا ہے کمپنی میٹر کرتا ہے کمپنی میٹر کرتا ہے کمپنی میٹر کرتا ہے پہاڑا پہاڑی چلنا ہے بلکل میں اس کو اور زیادہ واسر صاحب کی باتیں تو دیکھیں نا ایک نیا وار دستہ کرتی کھول دیتی ہیں ایک الجبرا کی ایکویشن میں نے اور آپ نے پڑھی ایم شور آپ نے بھی ضرور پڑھی پلس بی سکوئر پلس ٹو اے بی میں اسے الڈجیبرہ آف لف کہتا ہوں کیا بہت محبت کا الڈجیبرہ یہ ہے محبت کا الڈجیبرہ یہ ہے کہ جب اے اور بی کی محبت شروع ہونا تو پھر اے اپنے آپ کو انہینسٹ فیل کرے سکیر ہو جاتا ہے اے سکوئر اور میں اس کو کہتا ہوں اے سکیور بہت زیادہ سکیور ہو جائے اس محبت ہے تو اپنے آپ سے پوچھیں کہ یہ محبت کر کے میں سکیور ہو گیا ہوں یا انسکیور ہو گیا ہوں اور سکوئر ہوا ہوں کی نہیں ملٹیپلائے ہوا ہوں کی نہیں اپنی ذات میں بڑھوتی ہو گئی ہے پھر بی سکوئر کہ کیا میری وجہ سے دوسرا بھی آگمنٹ ہوا ہے کی نہیں وہ بھی سکیور ہوا ہے بہت عالی خوبصورت ٹھیک ہے لیکن پلس ٹو اے بی کہ ایک ہمارے درمیان جو رشتہ تھا وہ ڈبل ہو گیا ہے یہ بچے ہیں سر مجھے میرے بھی زہن بچے دو ہی اچھے بچے دو ہی اچھے بچے دو ہی اچھے بنتا ہے بنتا ہے 2A بی بنتا ہے تو یعنی آپ انہینس ہوئے ٹھیک سر ٹھیک ہے تو آپ یہ سوال کر لیں محبت میں اگر آپ انسکیور ہو گئے ہیں ٹھیک ہے اور مطلب پھر اے مائنس بھی در مول سکوئر ہو گئے ہیں بس پھر گئے یہ بڑا زبردست لٹمس ٹیسٹ ہے بلکل یہ تو آپ لگائیں اور بس آپ چیک کریں کہ محبت ہے آپ کر لیں بلکل صحیح تو یہ مقصد یہ تھا کہ اپنی انیلیسز کر لو نا یار زبردست بلکل پھر گلاب کھپو میرا تو ایسے دل کار ہے کہ اس کا تھم نیل بنائیں کہ ویلنٹائن ڈے منانے کے بہترین اور خود کل سو جائیں اس ویڈیو کو ضرور دیکھیں اچھا چیز کو ہم کیا دیں ہم یہ کہہ دیں کہ ویلنٹائن ڈے ویلنٹائن ڈے ویلنٹائن ڈے نام نانے کے طریقے نام نانے کے طریقے ہم نے وہ بھی ڈسکس کی ہیں نام نانے کے طریقے یا ویلنٹائن ڈے کے بعد بھاگ جانے کے طریقے سر بہت بہت چھکریہ اس موضو کو ایک تشنگی کے ساتھ میرا ہمیشہ ماننا یہ کہ سر کی کمپنی میں کہیں سر کے ساتھ بیٹھا ہوں کبھی بات چیت ہوئی ہے تو مجھے انتہا کا یہ حساس ہو وقت بہت سا وقت سر ایسانوں تاڑینا محبت نہیں ہے سر سر مینودی ہے میں بھی مندہ سر مینودی ہے اور آپ کا سر بہت بہت شکریہ آپ اتنا لانگ ویسلامباز سے سپیشلی آئے اور ہماری یہ بات چیت یہاں پر ہم نے ریکارڈ کر لی اس سے پہلے والی تمام جو ویڈیوز ہیں اور اس وقت سامنے تو سکرین پر دیکھ رہی ہوں گی جتنے موضوعات میں نے سر نے ڈسکس کیے کٹھے بیٹھ کے سر سے میں نے بڑے سوال کیے ڈسکرپشن میں لنکس بھی موجود ہیں آپ ان سے فائدہ اٹھا سکیں سب سے بڑھ کے سب کا جو یوٹیوب پر چینل ہے اس کا بھی لنک یہاں پر دکھایا جا رہا ہے یا بتایا جا رہا ہے میں تو ریگولر اس کو فالو کرتا ہوں جیسے مجھے کچھ چیز سمجھ آتی ہے میرے سے رہا نہیں جاتا میں سر کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ سر یہ ایک نیا لیسن نیا سبق میں نے سیکھی ہے سر آپ کا بہت شکریہ میڈم آپ شکریہ افیشلی ادا کرنے یہ بہت ہی خوبصورت گفتگو تھی اور اس میں آپ نے جو باتیں بتائیں ہیں مجھے لگتا ہوں میرے دماغ میں جو ہے میں ڈوبنا ہے اور میں کہیں نہ کہیں ان کو کوٹ کرتے ہوں کہ it was really wonderful sitting with you sir and it was a great learning experience بہت شکریہ سر آپ آئے شکریہ کاسم صاحب اور اب میں افیشلی شکریہ لیتی ہوں آپ سب لوگوں سے ویلنٹائنز ڈے منائیں جی کوئی اس میں ایسی بات نہیں ہے اس کو محبت کا دن ہے اور اس میں بہت زیادہ جسے کہتے ہیں کہ ifs and buts میں جا کے اور وہ نہ کریں اچھے طریقے سے منائیں سر نے اتنے اچھے طریقے ہی بتا دی اور انشاءاللہ آپ نیکش پاڈکاست میں آپ سے ملیں گے خوش رہیے اپنا خیال رکھیے اللہ حافظ